اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سی ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فشکڑی اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں یہاں پہ ہم نے فشکڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کیجی فش لیئی ہے اور اس کو میں نے اچھے سے باش کر لیا ہے اب میں نے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا مینیشن کے لیے رکھنا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ ہلدی ڈالی ہے اور تھوڑا سی ملال میرچ پاودر ڈال رہے ہیں دو سے تین بڑے چمچ میں نے یہاں پہ بیسن کے ڈال رہے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے کوٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھو ہماری جو کوٹنگ ہے تیار ہو چکی ہے اب اس کو میں نے میگنیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے آدھا گھنٹے تک یہاں پہ میں نے فیش کو میگنیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لیے ہے اور کڑھائی کیا تھا میں نے تیل گرب ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے سے ہی اب میں اس کے اندر جو فیش کے پیسے سے وہ ڈال رہی ہوں اور ان کو ہم نے لو میڈیم پلائم پہ فرائی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ان کو جلدی سے ٹیچ نہیں کرنا ہے لگ بگ ایک منٹ کے بعد ہی ہم نے ان کو ہلکے ہاتھوں سے پلٹنا ہے بہت ہی آرام سے ہم نے ان کو پلٹنا ہے تاکہ کوئی پیس ٹوٹے ان کا جو کلر ہے تھوڑا ہلکا گولڈ ہوا ہے اور اب میں نے ان کو ایک سے دو منٹ تک فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے ان کو پلٹ میں نکال دینا ہے اور یہ دیکھو میں ان کو پلٹ میں نکال رہی ہوں اور اسی طرح سے میں نے یہاں پہ ساری مشلیاں جو فرائی کر لیے ہیں اب میں اس کے لیے مسالہ تیار کروں گی یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں اور تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے سب جیزوں کا پیسٹ جو بنا کے رکھ لیا ہے یہاں پہ میں نے کڑھائی میں تیل لیا ہے اور تیل کے اندر میں نے ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے ایک چمچ کالی میرچ پاورڈر اور یہاں پہ میں نے ان کو اچھے سے بھول لیا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اونین کا پیسٹ جو میں نے پہلے سی بنا کے رکھا تھا اب میں نے اس کو ایک سے دو منٹ پر ایسی بھولنا ہے تیل میں اور یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے سوک چکا ہے اور یہاں پہ ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ڈمائٹر کا پیسٹ اب میں نے اس کو تین سے چار منٹ تک اچھا سے پکانا ہے جب تک اس کے اندر جو پانی ہے وہ سوک نہ جائے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لسن اور ہاری مرچ کا پیسٹ اور اس کو میں نے تین سے چار منٹ تک پکانا ہے یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر مسائلے ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نے حلدی لی ہے دو چھوٹے چمچ یہاں پہ میں نے کشمیری لار مرچ لی ہے دو چھوٹے چمچ یہاں پہ میں نے اس میں مسائلے ایڈ کی ہے گرم مسائلہ اور یہاں پہ میں نے اس میں ایک چکن مسائلہ بھی ایڈ کیا ہے دو چمچ اور سب چیزوں کو میں نے اچھا سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھو ہمارے مسائلے جو ہیں پک چکے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانے ایڈ کروں گی تاکہ ہمارے جو مسائلے ہیں اچھے سے پکیں اور ان کی خوشبو اچھے سے آئیں یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں اس کو ایسی ایک سے دو منٹ تک بکاؤں گی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ایک سے دو چمچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں نے نمک کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں مسائلہ جو ہیں اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں مشلی کے پیسز جو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے پہلے سے اب میں اس میں وہ ایڈ کروں گی ہم نے بالکل آستہ سے اور آرام سے ڈال لیا ہے تاکہ یہ جو پیسز ہیں ٹوٹے نا یہاں پہ میں نے کڑھائی کو ڈھک کے رکھا تھا چار سے پانچ منٹ کے لیے اب میں اس کے اوپر دھنیا ڈال لوں گی اور یہ دیکھو جو ہمارا فش گلی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ